اسلام علیکم کلاس کیسے آپ سب ٹھیک تھا کہ زوم آن لائن کلاس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہم نے منگل والے دن اپنا ایک چپٹر شروع کیا تھا جس کا نام تھا ہمارے ہمسایہ ممالک میں کچھ اسی کے متعلق آپ کو سامرائز کرتی ہوں کچھ بتاتی ہوں دوبارہ سے تاکہ آپ کو یاد آجے کہ ہم نے کون سا چپٹر شروع کیا تھا ہمارے چپٹر کا نام تھا ہمارے ہمسایہ ممالک ہمارے ہمسایہ ممالک کا مطلب یہ کہ ہمارے ملک کے اردگرد جو ممالک ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کے متعلق جاننا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس چپٹر کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے اس چپٹر کے ذریعے ہمیں کون کون سی معلومات ملے گی اور وہ کون کون سے ممالک ہیں جو ہمارے حدودربہ کے لحاظ سے پاکستان کے اردگرد واقع ہیں تو ان میں ہیں جی ایران اخوانستان بہارت اور چین یہ وہی ممالک ہیں جو ہمارے ہمسایہ ممالک یعنی ہمارے پڑوسی ممالک کہلاتے ہیں تعرف کچھ اس قسم کا ہے کہ آج ہم جس سبق کو پڑھیں گے وہ ہے ہمارے ہمسایہ ممالک لفظ ہمسایہ کا مطلب ہے پڑوسی یعنی پاکستان کے اردگرد کون کون سے ممالک پائے جاتے اور ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں اور وہ کن کن چیزوں کو بنانے یا وہاں پائے جانے کی وجہ سے مشہور ہیں جیسے چین کو ہم لیتے ہیں تو چین شمال مشرق میں واقع ہے اور یہاں کی دیوارے چین بہت مشہور ہے اسی طرح بہارت مشرق میں واقع ہے اور یہاں کا مشہور عجوبہ تاج محل ہے اب بیٹا باری ہے ایران کی تو ایران مغرب جنوب میں واقع ہے اور یہ پیٹرولیوم کی مسنوات کی وجہ سے مالا مال ہے اب ہم آخری ہمسایہ ملک اخوانستان کی بات کرتے ہیں جو شمال مغرب میں واقع ہے اور یہ امدہ قسم کے کالین اور نمدے بنانے میں مشہور ہے اور اس کے علاوہ تازہ پھل اور خوشک میواجات کے لیے بھی اخوانستان کا نام لیا جاتا ہے جی ہاں اخوانستان تازہ پھل اور خوشک میواجات کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں کا ڈرائی فروٹ اور تازہ پھل یعنی کہ فریش فروٹ پوری دنیا میں بھیجا جاتا ہے ہر ملک کو اپنی کسی نہ کسی خصوصیت کی وجہ سے خاص مقبولیت حاصل ہے جی ہاں اب میں آپ کو بتاتی ہوں بیٹا کہ اس چپٹر میں پائے جانے والے مشکل الفاظ کون کون سے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان کا میں کیسا ہے یہ دیکھیں بیٹا میں نے آپ کے لیے پاکستان کے میپ کی یہ تصویر بنائی ہے اور اس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ شمال مشرق میں چین ہے شمال مغرب میں اغوانستان ہے مشرق جنوب میں بھارت ہے اور ایران جو ہے وہ مغرب جنوب میں واقع ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو جھنڈوں کے ساتھ کون سا ملک کس وجہ سے مشہوریں بتانے کی کوشش کی ہے یہ سب سے پہلے میرے پاس ہے بیٹا بھارت جی ہاں یہ بھارت ہے اور بھارت کے ساتھ ہی میں نے نیچے تاج محل بنایا ہے جو کہ وہاں کا ایک مشہور عجوبہ ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں بیٹا ایران ہے یہ ہے ایران کا جنڈا اور ایران کالی نبافی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے مصوری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے تو میں نے یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں بیٹا چین یہ ہے چین جی ہاں چین کے مطلق تو سب ہی جانتے ہیں کہ وہاں پر دیوارے چین ہے جو چان سے بھی نظر آتی ہے یہ نیچے دیکھیں بیٹا میں نے دیوار چین بتانے کی کوشش کیا یہاں ہزاروں لوگوں کی عام دورفت ہر وقت لگی رہتی ہے اب اس کے علاوہ بیٹا اغوانستان جی ہاں اس کے جھنڈے کو دیکھ کر یہ آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ یہ بھی ایک اسلامی ریاست ہے اور یہاں فروٹ اور ڈرائی فروٹ بہت زیادہ مقبول ہے یہاں کا فروٹ اور ڈرائی فروٹ یعنی کہ خوشک میواجات بہت زیادہ مشہور ہیں یہ تو ہیں بیٹا جھنڈے اور ان ممالک کے جھنڈے جو کہ ہمارے ہم سایہ ممالک ہیں اور ساتھ وہاں کی مقبول ترین چیزوں کی تصاویر میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اب بیٹا آتے ہم اس چپٹر کے الفاظ مائنی کی طرف یہ سیمورائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کو دوبارہ سے یاد آجے جی ہاں یہ ہیں ہمارے ورڈز میننگ پہلا لفظتار الحکومت کسی ملک کا صدر مقام عجوبہ عجیب و غریب چیز کرنسی سرکاری سکا حیرت انگیز حیران کر دینے والی چیز مہنتی محنت کرنے والے مساجد مسجد کی جمع یعنی کہ خدا کا گھر اس کے بات ہے بیٹا باری دلیر بہادر کشیدہ کاری سوئی سے کیا گیا کام نمدے ایک قسم کا موٹا کالیم یہ ہیں بیٹا ہمارے الفاظ مائنی جو کہ اس چپٹر میں پائے جا دے اس کے علاوہ جب میں آپ کو دوبارہ سے کام کرواؤں گی تو آپ کو اور بھی جو ورڈز ہوں گے ان کی بھی نشاندہی کرواؤں گی ان کے بھی میننگز لکھواؤں گی اس کے علاوہ بیٹا جب ہم یہ کام کر رہے تھے کریں گے تو بیٹا اس کام کو کچھ اس طریقے سے ہم کریں گے کہ بیٹا یہ دیکھیں ہمارا ہو کا کاپی کا یہ ٹائٹل پیج جی ہاں سب سے پہلے ہم الفاظ مائنی لکھیں گے اس کے بعد الفاظ جملے پھر ہم کسی بھی ملک کا ایک پیراگراف لے لیں گے اور اسی میں سے ہم سوالات بنائیں گے اور ان کے جوابات لکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے بیٹا ہم الفاظ مائنی کریں گے کچھ اس طریقے سے ہم اپنے پیچ کو ریڈی کریں گے ورڈز میرنگ کا پیچ تو میں نے آپ کو بتایا بیٹا کس طریقے سے ریڈی کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم اسی چپٹر میں پائے جانے والے جملے کریں گے کہ کس جملے کو کس طریقے سے لفظ کو ہم استعمال کریں گے جملے میں کچھ آپ بتائیں گے کچھ میں بتاؤں گی اور اس طریقے سے ہم اپنا یہ کام کریں گے میں نے یہاں پر بیٹا کیونکہ چار ممالک ہیں تو آپ کے لیے دو پیراگراف ریڈی کیے ہیں ایک بھارت سے متعلق ہے اور ایک اوغانستان سے متعلق ہے میں نے ان کے سوالات بھی نیچے لکھے ہیں آپ بھی مجھے سوالات بتائیں گے کچھ اور سوالات کا ہم اضافہ کریں گے اور اس طریقے سے ہم اس مشکو کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے بیٹا اب آپ کو سمجھ جائیے اس کے علاوہ میں اس دن میں نے آپ کو اس چپٹر سے متعلق کچھ مشکی سوالات کرائے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو یاد ہے نا بیٹا کہ ہم نے کچھ مشکی سوالات کیے تھے جی کچھ یاد آیا آپ کو جی بیٹا میں آپ کو دوبارہ سے ہی بتا دیتی ہوں یہ ہم نے ایک سوال کیا تھا ملک کرنسی اور قومی زبان کے متعلق جو بک پر ہی کرنا تھا اس کے علاوہ ہے یا ہیں لکھ کر جملہ مکمل کرنا تھا ایک کوسچن ہم نے یہ والا کیا تھا کچھ یاد آیا آپ کو جی ہاں بیٹا اب جیسے چین تھا تو اس کا یوان تھا اس کی کرنسی اور قومی زبان چینی بھارت روپیہ ہندی ایران ایرانی تمان اور فارسی اغوانستان اغوانی اور پشتو پاکستان روپیہ اور اردو ٹھیک ہے بیٹا پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا جو مشکی سوال کیا تھا ہے یا ہیں لکھ کر جملہ مکمل کرنا تھا کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا بیٹا کہ ہے واحد کے لیے آتا ہے اور ہے جمع کے لیے آتا ہے جی یہی وہ دو کوسچن سے جو ہم نے اس دن کیے تھے اس کے بعد میں اب دوبارہ جو مکمل کلاس روں گی تو اس میں میں آپ کو باقی کے کوسچنز بھی کرواؤں گی یہ تھی آج کی ہماری سمری جو کہ ہم نے اس چپٹر کے متعلق آپ کو بتانی تھی اور بتانی بہت زیادہ ضروری تھی تاکہ آپ کو پچھلا جو کام میں کروا چکی ہو دوبارہ سے یاد آجے ٹھیک ہے بیٹا تھینک یو